مجھے میرے بچے کو اس کی ماں سے ملانے سے کوئی طاقت کوئی سرد نہیں رکھ سکتی فلم غدر ٹو کا کلیمیکس ہوا ایکسپوز پاکستان فوز سے ہوگی اسکردار کی بھڑت سنی دیول اور مشا پٹیل کی فلم غدر 22 سال پہلے سال 2001 میں ریلیز ہوئی تھی اور تب سکینہ اور تارہ سنگھ کی لیو سٹوری نے سبی کا دل جیت لیا تھا اب اس فلم کا دوسرا پارٹ یعنی غدر ٹو ریلیز ہونے جا رہا ہے اور اب اسے ہی اس فلم کا برس کافی تغڑا ہے فلم غدر ٹو میں نیگٹیو کردار نبانے والے ایکٹر نے بتایا ہے کہ غدر ٹو کے بعد اس کے دوسرے پارٹ میں سٹوری کس طرح آگے بڑھے گی اور اس کے کلیمیکس میں کیا ہوگا آئے اس فلم کے سٹوری لائن کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس فلم کے کلیمیکس سین میں کیا کیا ہوگا پہلے تو آپ کو یہ بتا دے کہ غدر ٹو جو گیارہ اگرسٹ کو ریلیز ہونے والی ہیں اور اس سے جڑی جانکاری فلم میکرز نے ایک پوشٹر کے ذریعے دی تھی بتا دے کہ غدر ٹو میں نیگٹیو کردار نبانے والے ایکٹر منیش وادوا نے ایک میڈیا پورٹل سے خاص بات چیت میں بتایا ہے کہ اس فلم کی کہانی کیا ہوگی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فلم کے کلیمیکس میں کیا ہونے والا ہے انہوں نے بتایا کہ فلم کی سٹوری کے اند میں تارا سنگھ کا بیٹا یعنی چرنجیت بھی کئی ایکشن سین کرے گا اور اپنے پیار کے لیے وہ پاکستان آرمی سے بھی بڑھ جائے گا جانگارکلے بتا دی کہ منیش وادوا کا یہی کہنا ہے کہ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی فلم کا آدھار پیار ہی ہے اور تارا سنگھ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کے پیار سے اسے ملانے کے لیے پاکستان جائے گا جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ فلم گدر میں یہی کہانی تھی لیکن خود تارا سنگھ اپنے پیار کو پانے کے لیے پاکستان گیا تھا لیکن اس بار تارا سنگھ خود کے پیار کے لیے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے پیار کے لیے پاکستان دشمنوں سے بڑھے گا یعنی کہ اس بار فلم میں نہ صرف تارا سنگھ کا ایکشن سیکونس دیکھنے کو ملنے والا ہے بلکہ ان کے بیٹے کا کردار نوار ہے اتکر شرما بھی جب بردست ایکشن سین میں نظر آئیں گے فلم کے ایکشن سین وکی کوشل کی پتا اور ایکشن ڈائریکٹر شام کوشل نے ڈائریک کیے ہیں اور فلم میں پاکستان کے سینز کی شیوٹنگ کے لیے لکنو جیسی لوکیشن کو یوز کیا گیا ہے اس فلم میں سنی دیول، امیشہ پٹیل اور اتکر شرما لیڈ رول میں نظر آئیں گے وہی اس فلم کو ڈائریکٹ ارنیل شرما کر رہے ہیں تو آپ کتنے ایکسائٹڈ ہو فلم کا در ٹو کو لے کر ہمیں کمینڈ کر ضرور بتائیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہماری چینل فلمی نیچر کو سبسکرائب کریں